اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین وعلی اہل دائم علی عادائی ملی قیام یوم الدین رب شاہلی صدری ویزر لی امری وحلل اقدا من لسانی یفقہ قولی ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور اس سے آگے جو آیات اس سے متصل ہیں کہ جو حضرت آدم صلاة اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے جہنت سے نکل نکلنے کے بارے میں یا نکالے جانے کے بارے میں اس زیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو منع کیا نہیں کی بے حسب ظاہر یہ نہیں موروی ظاہر ہو رہی ہے اور جس کے لئے انشاءاللہ مزید شواہید آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کہ کچھ شواہد ہیں کہ یہاں پر حضرت آدم کی مخالفت بے حسب ظاہر واقع کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ بہرحال خدا بہتر جانتا ہے لیکن ظاہر آیات قرآنی اور عقل سے بھی اس کا ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیات اگر حکمِ عقلی قطعی قطعی حکمِ عقلی جو قطعی ہو یقینی ہو اس کے ساتھ اگر ٹکرائے ظاہر قرآن تو پھر اس صورت میں آیت کی تعویل کی جائے گی جیسے مثال کی طور پر بعض آیات سے اگر یہ استفادہ ہو کہ خدا جسم رکھتا ہے جا رب بک تمہارا رب آیا یا اسی کی مانند کہ رحمان اس طرح علیر ارش کہ ممکن ہے اس کا ظہور اس میں ہو کہ خدا ارش پر بیٹھا ہے تو چونکہ دلیل قطع کہ خدا جسم نہیں رکھتا اس کے ساتھ یہ آیات ٹکراؤ رکھتی ہے لہٰذا جا رب بک کی تعویر ہوگی رحمان اس طرح علیر ارش کی تعویر ہوگی یاد اللہ فوقائدی ہم کی تعویر ہوگی کلو شہین حالک اللہ وجہ کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے کسی وی خدا کے چہرے کے ان تمام چیزوں کی تعویر ہوگی کیوں تعویر ہوگی کیونکہ دلیل اقلی کے برخلاف ہے اب یہاں پر آدم کا عمر مولوی کی مخالفت کرنا ایک دلیل اقلی کی طور پر اس کو لے کر آنا کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یہ خوب جو ہے وہ زیادہ زیادہ یہ دلیل اقلی بیان کرتی کہ مقام ہدایت ایسا ہے اما قبل خلیفہ مقرر کرنا کہ اگر ایک ترک اولا امر مولوی کی مخالفت ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اقل کے حکم کے برخلاف نہیں ہے اور اگر کوئی آکر کہے قرآن قرآن کی آیت کی طور پر اس کو بیان کریں کہ قرآن فرشتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے آیت ہے تو وہ ظہور آیت ہے وہ میکسیمم استثناء ہو جائے گا ایک مورد ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی دلیل قطعی تو نہیں ہے کہ ہر جہت سے فرشت انبیاء افضل ہیں دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں یہ تو اس میں محمد وآل محمد علیہ مسلم سے ہٹ کر ہے اس لئے کہ محمد وآل محمد علیہ مسلم کی بارے میں حسن خدا وند مطال نے ان کو کائنات کے خلقت سے پہلے خلق کیا ہے ان کے معاملات الگ ہیں اگر ہم کہتے میں اگر حضرت آدم اگر معصیت بست نگتر کے اولا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول خدا کر سکتے نہیں ان کے معاملات الگ روایات متواترہ تثیرہ موجود ہیں بلکہ انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں روایت پڑھیں گے اسی کے زیل میں تو بات جو ہے وہ مزید واضح ہوگی تو اگر ہم یہ حضرت آدم کی بارے میں کہنے سلام اللہ علیہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کی نزبت بھی یہ احتمالات لے کر آئیں گے خوب دلیل نہیں کہ حضرت محمد علی محمد علی نے کوئی ایسی مخالفت کی ہو حضرت اول انسان یہ کہ خدا نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا اور تخلیق کے مراحل تھے اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ بھی بعض روایت یہ بیان کرتے کہ وہ نور جو ان کے سلط میں نور محمد علی 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 مسلم تھا اس کی وجہ سے ان کو سجدے کا حکم تھا تو حسن محمد و آل محمد علی 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 ان کو اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت آدم کا قصہ موجود ہے محمد و آل محمد کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے اب بلن تو کوئی شئے موجود نہیں ہے باقی انبیاء کے ایک حد تک ترکی اولا موجود ہے مثال کہ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ لیت مئن قلب خدا ہے تو مجھے بتا کسا مرد کو زندہ کرتا ہے معرفت کی کمی کون ظاہر قرآن یہ شو کر رہو رہی ہے کہ حضرت عادم اور حضرت ابراہیم علی معرفت پر وہ لیول نہیں لیکن امیر محمد علی علی کے بارے میں لوگ کو شکریہ مزدد تو یقی نہ تو یہ اصلا باقی انبیاء کے ساتھ محمد وآل محمد علی مسلم کا کوئی جو تقابل نہیں ہو سکتا ہے بے حضرت ظاہر روایات اور آیات کے کم از کم روایات کے اور آیات سے بھی ویرہ استفادہ کیا جا سکتا ہے خوب یہاں پر چند سوال آتا آیاتے میں جتنا ہو سکیں میں اس کو خلاصتا جواب دے دوں کہ خوب یہ کہ آخوی آخوی سے ہٹ کر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا آخوی روایت بیان کی آپ کی خدمت میں کہ روایت امام رضا موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت آدم سلام علیہ کیونکہ شریعت نہیں تھی اور میں بیان کیا کہ امام رضا نے معموم کی دربار میں جو حضرت آدم کے لئے دفاع کیا وہ قاسمہ ہمہ کے قسم کھائی تھی اور حضرت آدم جو وہ آدم سے کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ شریعت دین نہیں آیا ہے یعنی شریعت کے لفظ نہیں ہے حضرت آدم کوئی نبی نہیں بنے ہیں جہاں پر غلطی معقول نہ ہو اشتبا معقول نہ ہو مخالفت خدا معقول نہ ہو اب یہ کہنا کہ ماسوم بائے برت ماسوم نہیں ہوتا ہے ماسوم سے مراد آدم کا حضرت آدم کا واقعہ باقی انبیاء کے ساتھ فرق کرتا ہے حضرت آدم کی خلقت دنیا میں زمین پر آنے سے پہلے ہو چکی ہے باقی انبیاء کی خلقت خود زمین پر ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں کے دنیا میں اب حضرت آدم اب دوسرے باقی انبیاء میں ترکی اولا تو سرزد ہوا ہے اب ترکی اولا اسمت کے ساتھ سازگار ہو سکتا ہے اب معصوم باقی آئیم آئی اتھار مصرم میں آئیم آئی اتھار مصرم کی ہستیاں فرق کرتی ہیں ان کی نزبت ترکی اولا بھی متصور نہیں ہیں روایتوں سے اور اگر کہیں ایسا شائبہ بھی آتا ہے تو فقہ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی حدیث ایسا شائبہ آئے کہ آئیم آئی اتھار مسلم کوئی دنیا بھی احتبار سے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں کوئی ترکی اول انجام دے رہے ہیں تو وہاں پر علماء جواب دیتے کہ نہیں آئیم آئی اتھار مسلم کے نسبت ممکن نہیں ہیں لیکن انبیاء کی نسبت روایت سے استفادہ ہوتا ہے اور حضرت آدم کا موجود ہے انشاءاللہ میں بیان کروں گا چار یا پاس شواہد کچھ شواہد مجھے بیان کیے تھے انہیں کو مرتبن مزید بیان کروں گا جن سے پتا چلتا کہ حضرت آدم کا یہ مخالفت عمر مولوی کی مخالفت تھی عمر ارشادی کی مخالفت نہیں تھی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہ یہی کہ حضرت آدم جو ہے وہ تصورنی قسم کوئی جھوٹی قسم کھا سکتے تھے تو اگر ہم حضرت آدم کو معصوم مانے تو وہ علم غیب کوئی توجہ کرے علم غیب علم غیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کا علم ہو یہ معقول نہیں ہے ممکن نہیں ہے حتی آئیم آئی اتھار علیہ مسلم کی نظر بھی جو بعض روایات ملتی ہیں اگرچہ علم آئیم آئی اتھار علیہ مسلم ایک مشکل ترین انوان ہے ایک مشکل ترین بحث اور مشکل ترین ٹاپک ہے علم آئیم آئی اتھار علیہ مسلم لیکن بعض روایتوں سے پتہ جلتا ہے لو علمو شاہو علمو اگر وہ چاہتے تھے تو جانتے تھے اب چاہنے اور جاننے کے درمیان کا کتنا فاصلہ تھا آیا فقط بے مجرد ارادہ خالی ارادہ کرنے سے وہ علم ہو جاتے تھے اور وہ بھی کتنی تیزی کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے کیونکہ امیر و ممین یہ بعض روایتوں سے پتہ جلتا ہے انہ اندی علم الاولین والآخرین میرے پاس علم اولین و آخرین موجود ہیں اب اس روایت کو اس روایت کی ساتھ کس طرح ملائیں اب یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے تو علم غیب کا حضرت یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء علمو اسلام کے ساتھ سارے کے سارے علوم نہیں خود انبیاء خود انبیاء کے نظر جو وہ اختلاف ہے مثال کے طور پر جو روایت ہے کہ کل تیہتر حروف ہیں میکسیمم میکسیمم چھبیس حروف انبیاء کے پاس تھے باقی سارے حروف ان سے مقفی تھے تو معصوم کا مطلب یہ نہیں کہ ان سارے کی ساری چیزیں سارا کا سارا علم غیب تھا نہیں تھا علم غیب سارا کا سارا اور سب سے بڑی دلیل خود یہ واقعہ ہے خود یہ واقعہ ہے توجہ کیا ہے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے محمد رضا علیہ السلام نہیں کہہ رہا ہے کہ روایت آپ نے کہہ روایت ہے نہیں ظہور قرآن یہ ہے کہ خود شیطان نے آ کر بہکایا وسوسہ ڈالا اور قسم کھائی اور حضرت آدم نے اس قسم پر بنا رکھتے ہوئے بنیاد رکھتے ہوئے افیل کو انجام دیا اس کا مطلب کہ حضرت آدم ظاہری طور پر جو وہ شیطان کے اس قسم کے جال میں آ گئے ظاہر قرآن یہ ہے اب اس کے مقابلے میں ہم کیا لے کر آئیں گے اور یہ کہنا تیسرا سوال کے امر ارشادی بہ عمل کرنے میں کوئی اخربی فائدہ نہیں ہوگا مشکل ہے یہ کہنا باید ہے کہ امر ارشادی مثال کے طور پر اگر خدا کہے کہ مثال کے طور پر یہ کھاؤ تو تمہاری صحت کے لئے مثال کے طور پر امام سے کوئی ایسی حدیث آئے لے کہ یہ کھاؤ تو تمہیں جسمانی یہ فائدہ ملے گا تو معلوم نہیں ہے باید ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ثواب بھی حاصل ہوگا کہ اگر انسان یہ کھائے گا تو ثواب بھی اخر بھی ملے بہت باید ہے یہ یہ نیت کرنا کہ امر خدا ہے توجہ کریں یہ نیت کرنا کہ امر خدا ہے امر خدا ہونا توجہ کریں قصد قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں توجہ کریں غور سے سنیں یہ نکتے کو یہ سوال کرنا کہ اس نیت سے کھائیں کہ اس نیت سے عمل کریں کہ امر خدا ہے لہٰذا ثواب ملے اب توجہ کریں آپ کی خدمت میں نکتہ ارز کروں میں کیا نکتہ ہے غور سے سنیں کہ سواب ملتا ہے جب انسان کی نیت ہو قصد قربت کی قصد قربت کیسے ہوگا قصد قربت کا مطلب کیا ہے قصد قربت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے اس حکم کو بجالانے کی نیت سے میں عمل کو انجام دوں کون سا حکم جو حکم حکم مولوی ہو جو خدا بے انوانے مولا نہ یہ کہ بے انوانے ایک ارشاد ہو ایک چیز کی طرف توجہ کریں جب خدا حکم دیتا ہے تو ہم خدا میں دو جہد بنا رہے ہیں جس طرح آئیم آئی اتھار المسلم میں دو جہد بناتے ہیں کہ آئیم آئی اتھار المسلم ایک دفعہ بے انوانے شارع ایک دین بیان کر رہے ہیں ایک بے انوانے ایک ناصح نصیت کرنے والے مثلا اپنے اصحاب کو بعض ممکنے ایک دنیاوی نصیتیں کی ہوں دنیاوی نصیتیں ہیں تو یہ دنیاوی نصیتیں ہیں یہ امر مولوی نہیں ہیں اس سے استحباب کا فتوہ فقی استحباب کا فتوہ نہیں دیتا ہے نہیں دیتا ہے استحباب کا فتوہ جہاں پر خدا یا آئیم آئی اتھار بھی انوانے ایک خوب میں ارشادی بیان کرتے ہیں تو خب یہاں پر امر مولوی نہیں ہے جب امر مولوی نہیں ہے تو میں کیسے قصد قربت کر سکتا ہوں میں کیسے یہ نیت کروں کہ میں خدا کے امر مولوی کو انجام دینے کی نیت سے اس کو انجام دے رہا ہوں اس کو مجھے سوا ملے گا امر مولوی نہیں ہے یہ لہٰذا اب ایک ہے ہمارے پاس الگ ٹاپک حدیث منبلغ وہ ایک الگ ہے حدیث منبلغ یہ کہتی ہے کہ اگر انسان اس امید میں کہ شاید خدا نے حکم دیا ہے حکم مولوی انسان اور روایت موجود ہے اس میں بلو چاہے ضعیف روایت ہو اگر انسان اس نیت سے انجام دے تو روایتوں میں کہ اس نیت اس امید اس نیت سے اس رجا کی نیت سے انجام دینے میں خود اس کو جب وہ سواب ملے گا اس کو انجام دینے میں سواب ملے گا کیونکہ اس نے ایک امید میں اس پھیل کو انجام دیا لیکن وہاں پر بھی امر مولوی کہتے بار سے ہے اللہ یاد پس خوب روایت ملائزہ فرمائے یہ روایت ممکن ہے بعض فوق ہاں کے اعتبار سے صحیح سر نہ دو دیکھیں یہاں پر ایک بات آکھے خطر میں قانون بیان کروں توجہ کیجئے گا کہ ایک قانون ملائزہ فرمائیے کہ مثال کے طور پر کسی مطلب پر قرآن کی کسی مثلا اسی واقعے کے سلسلے میں اگر ہمارے پاس صحیح سند روایت بھی آ جائیں صحیح سند روایت آ گئی کہ مثال کے طور پر جو بھی میں روایت آپ کے خدمے میں پڑھوں گا کہ ممکن ہے بعض پر کہا کے لیے یہ صحیح سند روایت ہے لیکن اگر صحیح سند روایت آ گئی تو کیا چیز ثابت ہوگی خوب دکت کریں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایک اقائد اقیدہ اعتقادات اعتقادات ایک حلال و حرام حلال و حرام یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ وادب ہے یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے یہ مکروح ہے یہ نماز کا جوز ہے اگر اس کو انجام نہیں دیا تو نماز باطل ہو جائی گی اگر یہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائی گی یہ ہے یہ ہے حلال و حرام اور لیکن اب جنت دنیا بھی تھی یہ جنت اخروی تھی یہ نہ اعتقادات میں آتا ہے نہ حلال و حرام میں آتا ہے ہاں اگر میں ڈائریک امام صادق علیہ السلام سے سنتا ہوں یا تواتر کے ساتھ ایک بات ثابت ہو جائے کہ مجھے یقین ہے سو فیصدی کہ ایسا ہوا تھا کہ جنت جنت اخروی تھی سوئی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ صرف میں یہ قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آدم جنت اخروی سے نکالے گئے اس سے زیادہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ جو قرمات ہے نہ میرے اعتقادات کا حصہ ہے نہ میرے حلال و حرام کا حصہ ہے صرف میری ایک علم کے اعتبار سے میری ایک میری انفورمیشن کے اعتبار سے اب قرآن میں تدبر کروں اگر ہم اس کو مجموعی طور پر لے لیں کہ قرآن میں تدبر کروں تو صحیح ہے قرآن میں تدبر کریں ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں روایت میں بیان کیا گیا کہیں پر اخلاقی نکات ہے کہیں پر جو وہ اعتقادی نکات ہے کہیں پر فقری نکات ہے اخلاقی ہے ہمارے نفس کی تسکیہ کے لیے ہے جیسے اس واقعے میں جو ہمارے لیے ایک پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے واضح پیغام کہ ہم جو کو شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں شیطان ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو وسوسے میں ڈالے گا اور کیا کام ہے شیطان کا شیطان کا کام ہمیشہ یہ ہے کہ کسی بھی برائی کو اچھا بنا کر شو کرے گا اچھا بنا کر پیش کرے گا اچھا بنا کر پیش کرے گا یہ شیطان کا کام ہے جس طرح آپ توجہ کریں خود ان آیات کو اگر ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کی خدمت بیان کیا کہ سورہ عراف میں بھی یہ آیات آئی ہیں حضرت آدم کی بارے میں حضرت سورہ تہاں میں بھی آئی ہیں اور سورہ بخرا میں بھی آئی ہیں کہ اگر آپ ان آیات پر اگر توجہ کریں تو اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں جیسے سورہ تہاں میں ایک سو پندرہ سے ایک سو تئیس کے درمیان میں یہ ہمارے لئے قابل توجہ نکتہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے فَوَسْوَسْا اِلَيْهِ شَيْطَان حضرت آدم کے لئے شیطان نے وسوسہ ڈالا قَالَ اے حضرت آدم میں آپ کو ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کروں جو ہمیشہ رہنے والا درخت ہے جس میں سے آپ کھائیں گے نا تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا ہمیشہ جنت میں رہیں گے اب جب وہاں پر یہ آیت پڑھیں گے تو اس کو وہاں پر اس کو مزید ڈسکس کریں گے یہ ایک چیز کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا یا توجہ کیا آپ نے کہ واضح ہے کہ کس طرح جو کہ وہ کیا کہا اس نے کہ میں ایک درخت کی طرف تم کو رہنمائی کرتا ہوں کہ جس میں جس کا نتیہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی تم یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے خود اب یہ ہمیشہ آیا ہمیشہ فید دنیا یا جنت میں لیکن بہرحال یہ ایک اچھی چیز بنا کر پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کو یا جیسے مثال کے دور حضرت آدم کا یہ کہنا کہ انی لکمل من الناصحین میں تمہیں نصیت کرنے والا ہوں جس طرح جب کسی کو دھوکہ دینا ہو تو دھوکہ دینے والا یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم کو بہکا رہا ہوں وہ کوئی مستقیمن ڈائریک کوئی نیگٹیو ورم منفی بات نہیں کرے گا پس توجہ کیا آپ نے کہ خلاصہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہمارے لئے یہ ہمارے لئے در سے ان آیات میں اس میں انسان خدفور کر رہے انسان اس کو اپنے سامنے رکھے پس خلاصہ یہ مطلب کیا ہو گیا خلاصہ یہ ہو گیا توجہ کر رہے جو میں اقلی خطر میں بیان کر رہا تھا کہ اب حضرت آدم جنت سے نکالے گئے آخرت کی جنت تھی یہ دنیا کی جنت تھی حضرت آدم کا امر مولوی کی مخالفت تھی امر ارشادی کی مخالفت تھی صحیح ہے ہم قرآن میں تدبر کی عنوان سے تفسیر کی عنوان سے اس پر ڈسکس کریں گے لیکن اگر ہمارے پاس ایک روایت مخطبر اگر آ بھی جائیں تو بھی کوئی یعنی اس میں ہمارے لئے کوئی نتیجہ نہیں ہے واقعیت واقعیت کیا تھی وہ ایک روایت سے حل نہیں ہوگا یا تو ہم ڈائریکٹ امام معصوم سے سن لیں یا ہمارے پاس تواتر کی ساتھ روایت ہو کہ ہم کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعہ یہ تھا اچھا اس کے بعد بھی کچھ ہونا نہیں ہے صرف ہمیں ایک یقین حاصل ہو جائے گا وہ پتا چل جائے گا آئیے اب ہم روایت دیکھتے ہیں روایت جو ہے وہ ملائزہ فرمائیں خوب امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے میں نے کہا کہ بعض ممکن فوقہا کے لیے سے بلکہ بعض فوقہا کے لیے سے یہ معتمر روایت ہے کہ ابا صلت سے روایت ہے قلتل رضا علیہ السلام چھٹے امام آنٹو امام امام رضا علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں ابا صلت کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ مجھے بتائیے اس درک کے بارے میں جس درک سے حضرت آدم نے کھایا اور حضرت حوا نے کھایا تو یہ کون سا اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں بعض لوگ روایت کرتے ہیں کہ یہ گندم کا درک تھا گندم تھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ درک انگور کا درک تھا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ درک شجرت الحسد حسد کا درک تھا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ حَقٌ عجیب ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی جو بات کہی ہے جس نے کہا کہ گندم ہے وہ بھی صحیح ہے جس نے کہا انگور ہے وہ بھی صحیح ہے جس نے کہا کہ یہ حسد کا درک تھا یہ بھی صحیح ہے تو راوی سوال کرتے کہ کیسے ممکن ہے کس طریقے ہم ان تمام روایتوں کو صحیح مان لیں اختلاف ہونے کے باوجود فَقَالَ عَلَيْهِسْلَامِ يَعْبَا سَلَتْ اِنَّ شَجَرَتَ الْجَنَّةَ تَحْمِلُوا اَنْوَاعٍ اس روایت سے پتا چلتا ہے توجہ کریں اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ جنت سے مراد جنت اخربی مراد ہے جنت وہی بہیشت والی مراد ہے کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی لئی صد کا شجرت دنیا شجرت دنیا دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہے بلکہ جنت کا درخت ہے شجرت الجنہ مختلف ہوا کرتا ہے شجرت دنیا سے توجہ کریں دنیا کے مدد مقابل لے کر آئے شجرت الجنہ کو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی جنت اخربی جنت وہی جنت ہے توجہ فرمات نے بس اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا کا بھاغ نہیں تھا بلکہ جنت جنتیں اس روایت سے کم از کم یہ پتا چلتا ہے اور میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کہ بعض فوقہ کے لئے سے یہ مطلب روایت بھی ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتا وہ جو کریں کہ اِنَّا شَجَرْدَ الْجَنَّةَ تَحَمِلُوا اَنْوَاعًا کہ جنت کا جو درخت ہوتا ہے وہ مختلف اقسام کے پھلوں کو اس میں موجود ہوتے ہیں حضرت امام فرماتے ہیں فَقَانَ الشَجَرْدَ الْحِنْتَ وَفِيَ عِنَبُ پس وہ ہنتا کا بھی درخت تھا وہ انگور کا بھی درخت تھا سارے اس میں موجود تھے پھر فرماتے ہیں اس روایت کی مطابق امام علیہ السلام وَلَيْسَتْكَ شَجَرْدِ الدُّنِيَا اور یہ جنت کا درخت جو کوئی درخت کی طرح نہیں ہے اب توجہ کریں یہاں پر امام علیہ السلام آگے داستان کو بیان کرتے ہیں وَإِنَّ عَادَمَ عَلَيْسَلَمْ لَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ ذِكْرَهُ ذِكْرُهُ بِعِزْجَادِ مَلَائِكَتِهِ لَهُوَ بِعِدْخَالِهِ الْجَنَّةِ قَالَ فِي نَفْزِحَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَرًا أَفْضَلَ مِنِّي خب توجہ کریں یہ ہمارے لئے درس ہے کہ جب خداوند مطال نے حضرت عادم کو جو وہ ایک عزیز مکرم قرار دیا باعزت قرار دیا محترم قرار دیا ایک عظمت عطا کی کیسے عظمت عطا کی کہ ملائکہ نے سجدہ کی حضرت عادم کو اور جنت میں داخل کی حضرت عادم کو تو ایک مردو حضرت عادم نے اپنے آپ میں ان کے خیال آیا کہ کیا دنیا میں حل خلق اللہ بشرا خدا نے کسی بشر کو خلق کیا ہے جو مجھ سے زیادہ افضل ہو فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ خداوند مطال متوجہ ہوا جو حضرت عادم کے نفس میں خیال آیا فَنَادَا ہو ایک مردو خداوند مطال نے ندہ دی حضرت عادم کو ارفع راست اپنے چہرے کو اپنے سر کو بلند کرو یا عادم فَنْذُرْ الْحَسَاقِ عَرْشِ اور جو وہ میرے عرش کے میرے عرش کی طرف نگاہ کرو فَرَفَعَ عَدَمْ رَاسَهُ تو ایک مطال جب حضرت عادم نے اپنے سر کو بلند کیا فَنَازَوْرَ الْحَسَاقِ الْحَرْشِ تو ایک مطال عرش پر جب نگاہ پڑی فَوَجَدَ عَلِيهِ مَقْتُوبًا تو اس کے پر لکھاوا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا لَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ ابْ نَبِي تَعْلِب امیرُ الْمُؤْمِنِينَ وَزَوْجِدُهُ فَاطِمَةَ سَيْدُ الْنِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَلْحَسْنَ وَلْحُسَنِ سَيْدَ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةِ فَقَالَ عَادَمْ یَا رَبِّ مَنْ هَا أُولَائِ دیکھ مطلب حضرت آدم نے کہا کہ خدا ہے یہ کون ہے فَقَالَ عَزَّوَجَلْ يَا آدم هَا أُولَائِ زُرِّيَتُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ یہ تیری زرریت ہیں اب یہ توجہ کریں زرریت ہیں تو خب زرریت ہے یہ حضرت آدم کی نسل سے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے خَيْرٌ مِنْكَ وَمِن جَمِعِ خَلْقِ وہ تم سے بھی افضل ہیں اور تمام کی تمام مخلوقات سے افضل ہیں وَلَوْ لَا هُمَّا خَلَقْتُك اگر ان کو اگر میں خلق نہ کرتا اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو میں تم کو خلق نہ کرتا جنت کو خلق نہ کرتا وَلَا خَلَقُ الْجَنَّتُ وَالْنَادِ وَلَا السَّمَاءَ وَالْعَرْضِ وَلَا السَّمَاءَ وَالْعَرْضَ نَا زمین کو نَا آسمان کو نَا جنت کو نَجَهَنن ان کو کسی چیز کو خلق نہ کرتا فَإِيَّا قَانْتَنْزُرَ إِلَيْهِم فَإِيَّا قَانْتَنْزُرَ إِلَيْهِم بِعَيْنِ الْحَسَدِ کہ ہرگز بہرگز جو کہ وہ ان کو حسد کی نگاہوں سے مت دیکھنا فَأَخْرَجَكَاً عَنْجَوَارِ وَاللَّا جو کہ میں تم کو جو کو اپنے جوار سے جو وہ نکال دوں گا فَنَزَرَ إِلَيْهِم اب یہ روایت ہے میں روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں ایونِ اخوارِ رِزَا کی روایت ہے یہ نہیں مانیو الاخوار مانیو الاخوار کی روایت ہے یہ کہ ایک مرتبہ جو وہ حضرت آدم نے حسد بھری نگاہوں سے دیکھا ان حسدیوں کو منذلت ہی اتنی عظیم تھی ان کی ان کا مقام اتنا عظیم تھا کہ ایک مرتبہ جو کہ وہ حضرت آدم کو دیکھا اب توجہ کریں پھر یہ نکتہ کے جو ہے وہ حسد دیکھیں یہاں پر ایک فقی مسئلہ میں آپ کی خبر میں ارز کر دوں حسد جو ہے وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے حسد بزاتے خود حرام نہیں ہے حسد بزاتے خود حرام نہیں ہے جب تک یہ حسد عمل کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو عمل کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو حسد بزاتے خود حرام نہیں ہے اگرچہ مکروح ہے مضموم ہے بلخصوص دیکھیں حسد ایک دفعہ انسان کے دل میں خود بخود آنے والے خیال کو کہتے ہیں اب اس کو انسان اگر اپنے اندر اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے یہ مضموم ہے یہ مضموم ہے جب انسان ایک باعظمت چیز کو دیکھتا ہے اپنے سے بڑی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے اب مومن چیزے میں دا رہی ہے کہ اس کو فوراں جگہ اپنے آپ سے اس کو دوسرے خیالات کے ذریعے سے اور خدا کی نعمتوں کے ذریعے سے خدا کی تقدیر اور خدا کی قضاء و قدر کو اپنے سامنے مدد نظر کریں وغیرہ وغیرہ اور کسی طریقے سے جگہ اس خیال کو جگہ وہ ختم کریں یہ اس کا حل ہے وعلہ خود حسد کا پیدا ہونا اب یہ کہنا کہ فطری ہے لیکن بہرحال ایک خطر تک جگہ وہ نیچرل چیز ضرور ہے انسان کے دل میں جگہ آ جاتی ہے فَنَظَرَ إِلَحِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَتَمَنَّ مَنْزِلَتَهُمْ اور ایک مرتبہ جو ان کا مقام تھا اس کی تمنا کی اور یہ اس معنی میں حسد نہیں ہے کہ مثال کہ تو اگر کسی کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہو تو ہم اس کو حاصل کرنے کی تمنا کریں کہ ہمیں بھی یہ چیز ملیں تو یہ حسد نہیں ہوا کرتا ہے اللہ آئیے حرف فَتَمَنَّ مَنْزِلَتَهُمْ اب یہاں پر شیطان کو ایک راستہ مل گیا توجہ کیجئے گئے امام الاسلام فرما رہے اس روایت کی مطابق امام رزا الاسلام فرما دیں کہ اس کے ذریعے سے اس کو شیطان کو ایک راستہ مل گیا یہ ہمارے لئے درس کا نکتہ ہے اصلاح کا نکتہ ہے کہ جب انسان جب دنیاوی چیزوں کو لے کر آتا ہے تو اب شیطان اس مثال کے طور پر توجہ کریں مثال کے طور پر ہمارے دل میں ایک چیز ایک خیال آیا ہم نے کہا حرام تو نہیں ہے لیکن ہے مضموم برا ہے اب اگر ہم نے اس کو اصلاح نہیں کیا تو شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے یہاں سے ہمارے اندر داخل ہونے کا اور ہمیں وسوسہ اور ہمیں بہکانے کا اس کو ایک ذریعہ مل جاتا ہے یہ ہمارے لئے ایک نکتہ ہے جو قابل توجہ نکتہ ہے کہ امام علیہ السلام اس نکتے کی مطابق فرماتے ہیں اس ربایت کی مطابق فرماتے ہیں وَتَمَنَّا مَنزِلَتُمْ ایک مرتبہ اس منزلت کی تمنہ کی فَتَسَلَّتَ عَلِهِ شَيْتَان شیطان ایک مرتبہ مسلط ہوا حضرت آدم کے اوپر حَتَّى عَقَلَ مِنَ الشَّجَرَ اللَّتِي نُحِيَ عَنْهُ یَنْهَا عَنْهَا یَنْهَا عَنْهَا نُحِيَ زیادہ بہتر ہے کہ ایک مرتبہ جو کہ وہ شیطان مسلط ہوا اور حضرت آدم نے جب وہ اس درق سے کھا لیا اس درق سے کی جس سے خدا عنہ مطال نے منع کیا تھا وَتَسَلَّتَ عَلَى حَوَا لِلنَّذَرِيَا إِلَا فَاطِمَةَ سَلَامُ الْعَلِيَا بِعِنِ الْحَسَدِي اور خوب حضرت جنابِ حَوَا کے اوپر کیسے شیطان مسلط ہوا کیونکہ جب مقام اور منزل جنابِ زہرہ سَلَامُ الْعَلِيَا دیکھا تو ایک تمنا پیدا ہوئی ایک لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو روایت میں آیا ایک تمنا پیدا ہوئی حَتَّى عَقَلَتْ مِنَ الشَّجَرَا یہاں تک کہ انہوں نے بھی جو کو وہ جنابِ حَوَا نے بھی جو کو اس درد سے کھا لیا کم عَقَلَ آدم علیہ السلام جس طرح حضرتِ آدم نے کھایا فَاخْرَجَهُمُ اللَّهُ اَنْ جَنَّتِهِ وَأَحْبَتَهُمَا اَنْ جَوَارِهِ اِلَى الْعَرْضِي اور پھر خدا عنہ مطال نے جک کہ وہ ان دونوں کو جنت سے رکال دیا اور اپنے جوار سے جدہ کر دیا بس یہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی اس روایت میں چند نقات تھے اس لئے میں نے اس روایت کو بیان کیا اور بہرحال یہ ایک حد تک کم از کم بعض فوقہ کے لیا سے مطال پر روایت تھی خوب یہاں پر توجہ کریں یہ نقطہ آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ جنت سے مراد کون سی جنت تھی دیکھیں قرآن کی آگے آیت آتی ہے یہ آیت نمبر 36 فَأَذَلَّهُمَا ابھی ہم اس کی تشریفات میں بیان کریں گے لیکن یہاں پر جو آیت آئی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جنت سے مراد جنت اخربی مراد تھی کیوں آیت نمبر 36 دیکھیں فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُوا اَنْهَا اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے جب اس میں یہاں تک پہنچیں گے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيَهِ وَقُلْنَا بِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُو وَقُلْنَا بِتُو اِحْبِتُو کا مطلب کیا ہوتا ہے اِحْبِتُو کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترو اگر وہ آسم جنت جنت اخربی تھی تو پھر یہاں پر یہ کہلائے آ جائے گا کہ زمین پر اترو یا اترو نیچے اترو یہ کب کہا جائے گا کہ نیچے اترو جب اوپر ہو زمین کی اگر جنت ہوتی تو اور زمین کی جنت ہوتی تو زمین پر ہوتی پھر اترو کا لفظ صحیح نہیں تھا نیچے اترنے کا لفظ صحیح نہیں تھا لہٰذا جب کو یہ بھی ایک کرینہ بن سکتا ہے کہ قُلْنَا بِتُو کہ پھر ہم نے کہا کہ اِحْبِتُو یعنی تم لوگ اترو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت جو وہ وہ جنت تھی جنت اخربی تھی اِحْبِتُو کے لفظ سے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن ممکن ہے کوئی آ کر اس پر ایک اعتراض کریں توجہ کریں وہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں ایک اور مقام پر آیا ہے توجہ کریں کہ اِحْبِتُو مِسْرَ سورِ بَقْرَا کی آیت نمبر سکسٹی ون میں سورِ بَقْرَا کی آیت نمبر سکسٹی ون میں جب حضرت موسیٰ کی قوم نے مثال کے طور پر وہ پورا واقعہ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اِحْبِتُ مِسْرَ اِحْبِتُ مِسْرَ یعنی جاؤ کسی اور شہر میں جا کے اپنا ٹھکانہ بناو اب حضرت موسیٰ زمین پر تھے پھر بھی لفظ اِحْبِتُ کا لفظ استعمال ہوا ہے پھر بھی لفظ اِحْبِتُ کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن شاید ممکن ہے اس کا جواب یہ ہو کہ وہاں پر اِحْبِتُ چونکہ اِحْبِتُ مِسْرَ آیا ہے لہٰذا وہاں پر خود ایک کرینہ موجود ہے علامت موجود ہے دلیل موجود ہے کہ وہاں پر اِحْبِتُ مِسْرَ سے مراد وہاں پر ایک عورفی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اما یہاں پر اِحْبِتُ خالی آیا ہے تو یہ شاید ممکن ہے جو ہے وہ کرینہ ہو جائے دلیل بن جائے ہمارے لئے ظاہرِ قرآن بن جائے کہ اِحْبِتُ سے مراد جو وہ جنت مراد ہے یعنی جنت سواری اخربی جنت مراد ہے میں آپ کی خیضتszystگیں اجازت دیں تو میں یہ چند شواہد اگرچہ تقریبا ہم نے بیان کیے تھے اس کو میں نے ماں کیے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم کی جو مخالفت تھی وہ عمر مولوی کی مخالفت تھی کی جو مخالفت تھی شواہد گزشتہ اس میں بیان کیے تھے چلے میں اپنے ہی حوالے سے بیان کروں توجہ کریں خود ہے یہ آنا کہ فتقونا من الظالمین خب عمر ارشادی کی مخالفت سے انسان ظالم نہیں بنتا ہے عمر ارشادی کی مخالفت سے ظالم نہیں بنتا ہے ایک اور نکتہ توجہ کریں شیطان وسوسے ڈالتا ہے سوال آیا شیطان عمر دنیاوی میں کوئی وسوسے ڈالتا ہے کیا عمر ارشادی میں وسوسے ڈالے گا نہیں معقول نہیں ہے معقول نہیں ہے شیطان سرات مستقیم پر بیٹھا ہے سرات مستقیم پر بیٹھا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کے عمر مولوی کی مخالفت کروائے گا عمر مولوی کی مخالفت کروائے گا اور پھر توبہ کا لفظ لے کر آنا توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ میں سپلش بتا دوں کہ حضرت آدم نے توبہ کی اس کا ظہور بھی عمر مولوی کی مخالفت میں فغوا گمراہ ہو جانا یہ حضرت آدم کی لئے لفظ استعمال ہوا اس کا ظہور کسی سے عمر مولوی کی مخالفت یا حضرت آدم کی لئے لفظ استعمال ہوا اسا آدم اس کا ظہور بھی اسی میں ہیں یا فتکونا من الخاسرین خسارہ ہونے خسارہ کرنے خسارہ خاسرین میں سے ہو جاؤ گئے اب حالی یہ ممکن ہے دنیا بھی اس کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک عمر مولوی کی مخالفت ہے حد اقل ترکِ اولا یہاں پر بعض مفسرین نے ایک طرف سے کہا کہ ترکِ اولا ہے اور دوسری طرف سے کہا کہ عمرِ ارشادی ہے عمرِ ارشادی توجہ کریں عمرِ ارشادی ترکِ اولا نہیں ہوا کرتا ہے ترکِ اولا میں مولا کی مخالفت ہے مولا بے ما ہوا مولا کی مخالفت ہے عمرِ ارشادی مثال کے طور پر اگر تم نے یہ کھایا تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی یا مثال کے طور پر جو وہ میں نے مثالیں دیتی گزشتہ گفتگو میں کہ مثال کے تو اگر پیش آپ کو ہاتھ لگا ہو گئے تو تمہارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا ہاتھ نجیس ہو جائے گا اور یہ ایک عمرِ ارشادی ہے ایک عمرِ ارشادی ہے کہ ہاتھ نجیس ہو جائے گا یہ عمرِ مولوی کی مخالفت نہیں ہے یہ عمرِ مولوی کی مخالفت نہیں ہے لہٰذا یہ خلاصہ کیا ہو گیا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام شواہج سے پتا چلتا ہے کہ حضرتِ آدم کی یہ مخالفت بے حضرتِ ظاہر جو وہ عمرِ مولوی کی مخالفت تھی اور کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا بعض مفسر ایک نے ایک سے زیادہ متعدد شیعہ مفسرین نے ایک بات کہی بڑی عجیب بات ہے اور بات یہ کہی کہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ تو ہونا تھا میں ابھی صرف اشارتاً ایک بات کہہ دوں اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو مکمل کروں گا کہ چونکہ خدا مند مطال نے حضرتِ آدم کو خلیفہ بنا دیا تھا تو یہ پروسس تو گزرنا تھا کونسا پروسس کہ حضرتِ آدم کھائیں گے اور جنت سے نکالے جائیں گے تاکہ زمین پر آ کر جو کو خریفہ بن سکے اور واقعا یہ آیا قابلِ تعامل اور قابلِ تصور ہے اس طریقے سے یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ زمین پر بھیجے تو بھائی سیدھے طریقے سے خدا بھیج دیتا یہ خدا نے ایسا کروایا یعنی ایسا کروایا جانبوچ کے یعنی خدا ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتا تھا اور یہ بعض مفسرین ایسی بات کہی ہے انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین